الیکشن کی تاریخ نہ دی گئی تو پھر عوام کا سمندر سب کو بہا کر لے جائے گا چیف جسس سپریم کورٹ اس سازش کی کھلی تحقیقات کرائیں دونالڈو ہوتا کون ہے پاکستان کو ماف کرنے والا عمران خان کا مردان میں جلسے سے خطاب کہا لندن میں بیٹھا چوروں کا ٹولہ سن لیں ملکی مستقبل کے فیصلے عوام کریں گے موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کی موجودگی میں انتخابات سا اور شفاف نہیں ہو سکتے لیکن ایک صدر مریم نواز نے تحریک انصاف کے رنماؤں کو جھوٹا قرار دے دیا کہتی ہیں کہ جھوٹے اور ملک کا خون چوسنے والے لوگ ہیں اسمیل سستیفے ایسے دے کر گئے تھے جیسے کبھی واپس نہیں آئیں گے ان کے تمام اصول پیسہ دیکھ کر ہوا ہو جاتے ہیں کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں ملک برباد کرنے کی یا آئین توڑنے کی الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر کسی طرح کی دھمکی سے اثر انداز نہیں ہوا جا سکتا الیکشن کمیشن تمام فیصلے آئین و قانون کی روشنی میں کرتا ہے ترجمان الیکشن کمیشن کا رد عمل امران خان الیکشن کمیشن پر انتخابات کروانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں وہ اداروں پر سیاست میں مداخلہ تناہ کرنے پر تنقید کر رہے ہیں نائب صدر پیپلز فاتھی شاہلی رحمان کا امران خان کی تقریر پر رد عمل کہا ملکی بہرانوں کی ذمہ دار تحریک انصاف کی بدترین کار کردگی ہے نون لیگ کو اکیلے فیصلے کا حق نہیں اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر فیصلے کریں گے لیگ رہنماء خاجہ آسف کی لندر میں میریہ سے گفتگو سعاد رفیق نے کہا نواز شریف ہمارے بڑے ہیں ان سے رہنمائی لیتے ہیں وہ بہت جلد فارورڈ پوزیشن پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے کراچی صدر دھماکی کی سیٹی وی فوٹے جانے کے بعد تحقیقات میں اہم انکشافات دہشتگرد دس بج کر بارہ منٹ پر سائیکل لے کر جائے وارداد پر پہنچا سائیکل پر نیلے شاپر میں بارودی مواد تھا مبینہ شخص چالیس منٹ تک ہوتل میں بیٹھا رہا ریموٹ کنٹرول دہشتگرد کے ہاتھ میں تھا مبینہ شخص کے بارے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں وزیر آلہ سند مراد علی شاہ کی زیر سدارت اپکس کامیڈی کا اجلاس صوبائے وزراء کور کمانڈر کراچی آئی جی سند و دیگر آلہ حکام کی شرکت وزیر آلہ سند مراد علی شاہ نے کہا دہشتگردی کے خلاف سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں حکومت ڈالر کی اونچی اڑان اور زر مبادلہ کی گرتے زخائر پر اکنے میں ناکام انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں مزید 76 پیسے کا اضافہ ایک ڈالر 192 روپے 53 پیسے کا ہو گیا ایک ہفتے کے دوران زر مبادلہ کے زخائر میں 19 کروڑ ڈالر کی کمی زخائر کی مجموعی مالیہ 16 ارب 38 کروڑ ڈالر رہ گئے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ساڑھے تین سال میں 20 ہزار ارب روپے کا کرز لیا کرز کی وجہ سے حکومت معاشی دباؤ کا شکار ہے وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب نے معیشت کی تباہی کا مجرم عمران خان کو قرار دی دیا ایمکی ایم کے ناراض رانوما دوبارہ متحدہ میں شامل پی ایس پی کے سینئر وائز شیرمن سغیر احمد سابق پائز شیرمن وسیم آفتاب بھی ایمکی ایم میں واپس آگئے سرین تاجیت کا بھی متحدہ میں شاملیت کا فیصلہ ملک میں بجلی کا مجموعی شارٹ فال چار ہزار سات سو تین تالیس میگا وارڈ تک پہنچ گیا بجلی کی مجموعی پیداوار بیس ہزار سات سو ستاون میگا وارڈ تلف پچیس ہزار پانسو میگا وارڈ ہے ذرائع کا کہنا ہے ملک کے مختلف حصوں میں آٹھ گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زیدن نحان تہتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے متحدہ عرب امارات میں چالیس روزہ سوک کا اعلان وزیر آزم شہباز شریف آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوار وزیر خارجہ کا شیخ خلیفہ بن زیدن نحان کے انتقال پر اظہار افسوس